حضرات علی جناب مولانا سائم مہدی صاحب قبلہ نائب صدر آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بورڈ اپنے گران قدر مشوروں سے نواز رہے تھے اب میں قبل اس کے صدر محترم سے گزارش کروں اب تک جلسے میں جن مقررین نے تقاریر فرمائی اور جو تجاویز پیش کی میں ایک بار انہیں پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ مقررین کو اس میں کچھ تبدیلی کرنا ہو تو تبدیلی بھی کر دے آج کے اس جلسے کے سب سے پہلے مقرر علی جناب انور حسین صاحب پروفیسر شیعہ پی جی کالی تھے انہوں نے جو تجاویز پیش کی اس میں یہ کہ تین طلاق کو ہم فقہ جعفری سے وابستہ لوگ کل عظم کرتے ہیں ان کی دوسری تجویز تھی کہ گوکشی کو علماء کے پتوے کے روشنی میں ممنون سمجھا جائے اور تیسری تجویز تھی کہ اقلیت در اقلیت شیعہ پرقے کے حقوق کو نظر اداس کر دیا جاتا ہے حکومت اس طرف متوجہ ہو اس کے بعد دوسرے مقرر حسن مہندی صاحب جھپو انہوں نے اپنی تجاویز میں یہ فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں سے ہمیں الگ کر کے دیکھا جائے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ شیعہ پرسنلہ بورڈ کا اجلاس عام لکھنو میں ہو یاسوب عباس صاحب نے شیعہ پرسنلہ بورڈ کے ترجمان کی حیثیت سے جو باتیں کی انہوں نے اس میں انہوں نے فرمایا کہ پوری قوم کو ہم ایک دھارے سے جوڑیں گے ایک دور میں بازیں گے اس کے علاوہ انہوں نے بورڈ کی طرف سے زون وائز جلسے کرنے کا اعلان کیا مشرقی، مغربی، یوپی میں یوپی سے باہر، گجرات، حیدر آباد مختلف مقامات پر زون وائز جلسے کر کے پرسنلہ بورڈ کی شاقیں خائم کی جائیں گی اور جنرل ممبرشپ کا بھی انہوں نے اعلان کیا اس کے بعد ہمارے مقرر جعفر میر عبداللہ صاحب تھے انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ قربانی کے وقت زبیحے پر کوئی دقت نہ ہو یعنی بکروں کی قربانی اس میں حکومت کی طرف سے کوئی دقت نہ کی جائے باقی مرحلے جو ہیں حکومت کے وہ قابل قبول ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے کارکنان کو بھی حکومت قابو میں رکھے سب کا ساتھ سب کے وکاس کے نارے کے ساتھ ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہیں وہ بھی بے لگام نہ ہو اس کے بعد حکومت کو ایک کمیشن شیعہ قلیت کے لیے قائم کرنا چاہیے یہ تجویز بھی ہمارے جعفر میر عبداللہ صاحب کی تھی اس کے بعد مولانا زہیر عباس صاحب رضوی جو بامبے سے تشریف لائے ہیں انہوں نے فرمایا کہ پوری قوم زبیحہ کامن سیویل کورڈ اور پابری مسجد جیسے ایشو میں الچ کر رہ جاتی ہے تعلیمی اور اقتصادی مرحلے پر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی ذمہ دارانے قوم کو یہ چاہیے کہ حکومتوں سے قوم کی تعلیمی اور اقتصادی ضروریات کے تحت گفتگو کرے یہ مسائل سرپ الجھاوے کے ہیں اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ گائے کے زبیحے سے پریس کرنا واجب ہے کیونکہ جیسے دوسرے ہمارے مقدسات کا احترام کرتے ہیں ہم پر بھی لازم ہے کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں اس کے بعد ہمیں مولانا محسن جاپری صاحب نے اپنی تجویز میں فرمایا کہ شیعہ قوم کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی کا تقرر ہو گوکشی کو ترک کیا جائے برادران وطن کی محبت کے پیش نظر اور حکومت سے انہوں نے درخواست کی کہ ہماری شناخت ازاری ہے اس راہ میں جو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں اس کو دور کیا جائے اس کے بعد شیعہ قوم کے پرسیڈنٹ جناب عشرف صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ٹرپل تلاق کے موضوع پر فیصلہ دینے جا رہا ہے اس میں وہ قرآن کے موقف کی وضاحت کرے گا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کا حقیقی موقف شیعہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے تلاق کے سلسلے پر کیا ہے اس کو عام کیا جائے اور بیان کیا جائے کوئی غلط میسج نہ جانے پائے اس کے بعد ملانا مرزا شفیق حسین صاحب شفق نے فرمایا کہ تلاق کے رشتوں کی گھٹن میں جینے والے شخص کا حق ہے تلاق کا اسلامی طریقہ وہ ہے جو اہد رسالت معبی تھا جسے آئیمہ اہل بیعت نے جاری رکھا فقع جعفری میں آج تک جاری ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کہ پاس شیعہ پرسنل لا بورڈ کا ایک وفت جائے اور حکومت سے ملاقات کر کے شیعوں کے مسائل پر گفتگو کرے اس کے بعد ہمارے مسیف شنشاق نقوی صاحب پی جی کالیج کے پرسپل نے بڑی اہم تجویز رکھی جو بہرحال ایجنڈے میں تو نہیں تھی مگر صدر محترم کی اجازت سے بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ بات وہ کہا کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب مردم شماری ہوتی ہے جہاں ذات اور برادری کے کالم ہوتے ہیں وہاں ایک کالم شیعہ کا بھی ہونا چاہیے تاکہ شیعوں کی حقیقی مردم شماری کا کی جا سکے اور شیعوں کی تعداد کا اندازہ ہو سکے اس کے بعد مولانا مرزا جعپر عباس صاحب نے برمایا کہ طلاق اسلامی پقہ میں نکاح سے زیادہ مشکل ہے طلاق 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 کہہ دینے سے اسلام میں طلاق واقع نہیں ہوتی اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی اہم تجویز رکھی کہ حج کمیٹی میں شیعہ مولم کا انتظام ہونا نہائید ضروری ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ شیعہ مدارس تو کسرت سے ہیں مگر مدرسہ بورڈ میں شیعوں کی نمائندگی نہیں کے برابر ہے اس کے بعد ہمارے مولانا زیر عمد افتقالی صاحب نے فرمایا کہ قصاب کا پیشہ مکروح ہے حکومت دہرے میار کو اختیار نہ کرے بلکہ ہر جنہاں کائے کے زبیحے پر پابندی آئیت کی جائے اسی ایک مخصوص صوبے میں نہیں میڈیا میں دوسری بات انہوں نے کہی کہ میڈیا میں گفتگو کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو اور ماہرین کو بلایا جائے تاکہ جو موقع ہے وہ واضح ہو سکے اکثر میڈیا میں غیر اہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح موقع واضح نہیں ہو پاتا ہے اس کے بعد مولانا افتقار مہدی صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے واضح اور دوچوک لفظوں میں کہا کہ تین طلاق با ایک وقت قرآن مجید میں نہیں ہے لہذا خلاف قرآن رائش تین طلاقوں کو فوراں حرام قرار دیا جائے آخر میں ہمارے نائب صدر شیعہ پرسنل اللہ بول کے مولانا سائم مہدی صاحب قبلہ نے ایک بڑی اہم بات سجھائی ہے اور جس پر سب کو گور کرنا چاہیے کہ پرسنل اللہ بول کے معاشی مسائل کی طرف ممبران متوجہ رہیں اور آگے اس کو کس طرح چلایا جائے گا اس پر غور و خوض ضروری ہے اس کے علاوہ انہوں نے تجویز رکھی کہ شہر با شہر بول کی شاقیں قائم کی جائیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ تین طلاق کی بات مسلمان حوالے سے نہ کی جائے بلکہ اسے سنی مسلمانوں کا مسئلہ کہہ کر اٹھایا جائے یہ آپ حضرات کی تجاویز تھی اگر مجھ سے لکھنے میں کوئی بات چھوڑ گئی ہو تو آپ حضرات ابھی میرے پاس لکھوا سکتے ہیں اور اب میں نہائی تدب و احترام کے ساتھ آل انڈیا شیعہ پرسنل اللہ بول کے صدر اور موجودہ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے ہماری عظیم المرتبت شخصیت قطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشباق صاحب سے گزارش کروں گا کی تشریف اب قطیب عرفان اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہے ہیں